بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی موٹرس دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ویڈیو کے اندر آپ تمام بھائیوں کے لیے میں نے تین گاڑیاں ایڈ کی ہیں آپ تمام بھائیوں کے چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنا ہے کئی سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو ان گاڑیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے تو دوستو بات کرتے ہیں سنڈے کار بزار کے حوالے سے تو دوستو سنڈے کار بزار جو ہے انشاءاللہ جو آنے والا سنڈے ہے نیکس سنڈے لگے گا دوستو جو دور سے آنے والے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز مت آئیے گا جب بھی انشاءاللہ بزار لگے گا تو میں آپ بھائیوں کو پہلے اپ ڈیٹ کروں گا آپ پھر آئیے گا تو دوستو اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبایا کرے تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تو پہنچ سکے تو چلیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی تو دوستو آج جو ہمارے پاس فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہے ٹیوٹا کرولا دوستو ٹیوٹا کرولا کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ڈیٹیل آپ مہین کو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں گرل وغیرہ جو فرنڈ کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پلیڈ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے اور بمپرو میں فوگ لائٹس بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں نمبر پلیڈ فرنڈ کی اور بیک کی دونوں ہی اورجنل ہے جیسا کہ گاڑی کی ڈکی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بیک کی سکرین اور فرنڈ کی سکرین دوستو بلکل ٹھیک ہے یہ سکرین کے بارے میں اس لئے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ کافی بار ایسے ہوتا ہے کہ فرنڈ کی جو سکرین یا بیک کی سکرین جو ہے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ویڈیو کے اندر نظر نہیں آ رہی ہوتی دوستو آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں میں ڈیٹیل وغیرہ بتا دیتا ہوں سائیڈ لک بھی گاڑی کا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا ایسی سالون دو ہزار تین کا یہ موڈل ہے چار کی گاڑی میں ریجسٹیشن ہے آٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اپنے اورجنل انجن پر ہے انجن وغیرہ چینج نہیں ہے دوستو سسپینشن گاڑی کا بلکل اوکے ہے الائرم گاڑی کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں جیسا کہ گاڑی کا سائیڈ لک آپ دیکھ سکتے ہیں الائرم گاڑی کے اندر اچھے ڈلے ہوئے ہیں اور اپنے اورجنل انجن پر ہے انجن وغیرہ گاڑی کا چینج نہیں ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گاڑی کے جو سی پیل سی سے گاڑی بلکل کیلئر ہے اور گاڑی کے جو پیپر ہے وہ فائل اور انوائس گاڑی کی جو ہے وہ ڈوپلیکیٹ ٹیوٹا سے ایشو کروائی گئی ہے شاید کیا پتہ اس کی کھو گئی ہو تو اس لیے انہوں نے دوبارہ ایشو کروائی ہے اور مزید جو اگر معلومات چاہیے ہو تو سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اونر سے رابطہ کر کے اس چیز کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں دوستو گاڑی کو آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیئر بلکل ساتھ درہ ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی لینا چاہے تو آپ اونر سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں جی تو دوستو سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے ہونڈا سیوک ہونڈا سیوک کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں مین کی جو گرل ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہیں اور بونر کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے فرنڈ کی جو سکرین ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے بلکل اوکے حالت میں ہے تو میں آپ بھائیوں کو گاڑی بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو دونوں لائٹس ہیں گاڑی کے وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے نمبر پلیر گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں ٹوٹل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو دوستو ہونڈا سویک دو ہزار چھے کا یہ موڈل ہے ای ایکس آئی گاڑی اپنے اورجنل انجن کے اوپر ہے انجن وغیرہ گاڑی کا چینج نہیں ہے بلکل اپنے جنون انجن پر ہے دوستو سسپینشن گاڑی کا بلکل اوکے ہے دوستو اندر سے گاڑی کو لکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل اوکے ہیں گاڑی کا انٹیریئر کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف طورہ گاڑی کا انٹیریئر ہے جیسا کہ آپ گاڑی کی سیٹیں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھائیوں نے جس سے آپ نے بھی گاڑی پرچیز کرنی ہے سیٹوں کے اوپر کوشنگ وغیرہ کروانی پڑے گی دوستو باقی گاڑی کے اندر کام بلکل نہیں ہے سسپینشن گاڑی کا بلکل اوکے ہے ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل اوکے ہیں دوستو گاڑی کے اندر ایسی ورکنگ میں ہے سی این جی گاڑی میں لگی ہوئی ہے مگر سی این جی پر یوز نہیں کرتے اور سی این جی اس ٹیم بند پڑی ہے دوستو جیسا کہ گاڑی کو آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو گاڑی کی سیٹیں ہیں دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹیں وغیرہ گاڑی کی بلکل اوکے ہیں کہیں سے گاڑی کی سیٹیں ڈیمج وغیرہ نہیں ہیں تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اونر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو گاڑی کا انجن روم بھی میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انجن روم ماشاءاللہ بہت ہی اچھی حالت میں ہے بیٹری گاڑی میں بلکل نیو لگی ہوئی ہے اور اپنے اورجنل انجن پر ہے اور اپنی اورجنل سینوں میں ہے یہ گاڑی جیسا کہ گاڑی کا بونٹ وغیرہ بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بلکل کام گاڑی کے اندر نہیں ہے انجن سسپینشن بلکل اوکے ہے ہر چیز میں گاڑی پرفیکٹ ہے دوستو گاڑی کی ڈرائیب بہت ہی سموت ڈرائیب ہے گاڑی کی جی تو گائز اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے تو آپ بھائیوں کو سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہی ہوگی آپ اونر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں جی تو دوستو لاسٹ میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے ڈائی آٹسو ہائیجٹ ٹائی آٹسو ہائیجٹ کا جو فرنڈ لک ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آپ بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ناظر بھائی کوئی ایوری یا ہائیجٹ ملے تو اس کی ویڈیو بنا دیں جو فریش امپورٹ ہو دوستو یہ فریش امپورٹ گاڑی ہے جیسا کہ گاڑی کا آپ فرنڈ لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر لائٹس وغیرہ بلکل اوکے ہیں بونڈ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے مین کی جو گرل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کی فرنڈ کی جو سکرین ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے جی تو گاڑی کو آپ سائیڈ لک بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں سائیڈ لک گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے سائیڈوں پہ کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی کی جو ڈکی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکی کے اوپر بھی کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو ٹوٹل ڈیٹیل اس گاڑی کے بارے میں بتا دیتا ہوں ڈائی آٹھ سو ہائی جٹ دو ہزار پندرہ کا یہ موڈل ہے دو ہزار بیس کی فریش امپورٹ ہے ٹائر گاڑی کے اندر دوستو بلکل نیو ہیں گاڑی کا جو سائیڈ لک ہے لیف سیٹ سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں انجن بلکل دوستو گاڑی کا نیو ہے اور گاڑی کے اندر سسپینشن میں کوئی آواز وغیرہ نہیں ہے سسپینشن گاڑی کا بلکل اوکے ہے ایسی بلکل ورکنگ کے اندر ہے اور دوستو یہ ٹو پاور والی گاڑی ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے گاڑی کا فرنڈ لک آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی بہت خوبصورت ہے کچھ بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ نادر بھائی کوئی ایوری ملے تو اس کی ویڈیو بنا دی تو دوستو ایوری تو فیلال مجھے نہیں ملی تو ہائیجرٹ ملی ہے اور بلکل فریش امپورٹ ہے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ نادر بھائی ہمیں اس گاڑی کی پیٹرول ایوریج بھی بتا دیا کریں کہ اس گاڑی کی پیٹرول ایوریج کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچیس کلومیٹر بھی چلتی ہے تیس کلومیٹر بھی چلتی ہے اور صحیح ایوریج کیا ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کی جو صحیح ایورج ہے وہ بتا دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ اس کو شہر میں چلاتے ہیں تو شہر کے اندر یہ پندرہ سے سولہ کلومیٹر ایورج دیتی ہے اگر گاڑی کا انجن اوکے ہے تو اور دوستو اگر گاڑی کا انجن کمزور ہے تو پھر یہ ایورج کم دیتی ہے اور اگر آپ اس کو لانگ روڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو لانگ روڈ پہ اس گاڑی کی ایورج بہت اچھی ہے یہ 20-22 کلومیٹر ایورج لانگ روڈ پہ دیتی ہے تو آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں گاڑی جو ڈائی آٹھ سو ہائی جٹ ہے یہ چھے سو سار سیسی اس میں انجن ہوتا ہے دوستو گاڑی کا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بلکل صاف طرح ہے آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی آتی ہے گاڑی کے اندر نیویگیشن سسٹم بھی لگا ہوا ہے جیسا کہ گاڑی کو آپ لکوائز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں فیملی یوز کار ہے دوستو بیک کی جو گاڑی کی سیٹیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل برینڈ نیو سیٹیں ہیں دوستو گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے بلکل اچھی حالت کے اندر فیملی یوز کار ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ آنر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو میٹر ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو میٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو مائلج ہے وہ سکرین پر شو ہو رہی ہوگی تو دوستو یہ باہر کی چلی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں اگر پاکستان میں فریش آتی ہیں تو ان گاڑیوں میں کام وغیرہ بلکل نہیں ہوتا بلکل یہ اچھی حالت کے اندر ہوتی ہیں اور یہ گاڑیوں کے اندر بلکل کام نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں فریش ایمپورٹ گاڑی پرچیز کیا کریں اس گاڑیوں میں کام وغیرہ بلکل نہیں ہوتا تو دوستو گاڑی کی جو ڈکی ہے بیک سے بھی آپ گاڑی کو لکوایز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی گاڑی ہے تو دوستو اگر کوئی صاحب یہ گاڑی لینا چاہے تو آپ اونر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ